اسلام علیکم اگر آپ ڈیٹا سائنسز پڑھڑ ہیں تو آگے کیریل میں آپ کے پاس دس پاتھ ہیں ان پاتھ کے نام کیا ہیں کس قسم کی جوب کرتے ہیں ان میں کیا ٹیکنولوجیز آپ کو آنی چاہیے ہیں اور کتنی تنخواہ ملتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا پاتھ جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیٹا سائنس ڈیولپر جس سے میں آپ کو پریڈیکس میں بتا چکا ہوں اس کے لئے آپ کو پائتھن آنی چاہیے آر آنی چاہیے اسکویل آنی چاہیے پائی ٹورچ جوپیٹر انٹیلی یو آئیڈیا آر اسٹوڈیو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آپ کہیں پر بھی جا کر ڈیٹا سائنس ڈیولپر کی جوب کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سال کی پچ پنہ ہزار ڈولر تک تنخواہ ملتی ہے بھلے آپ کہیں پر بھی ہوں آپ پاکستان میں بیٹھ کے ریموٹلی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ ڈیٹا سائنس ڈیولپر بن سکتے ہیں دوسرا پات ہمارے پاس مشین لننگ ڈیولپر کا ہے جو کہ بیسیکلی ایک کروس فیلڈ ہے آپ اے آئی کے پاتھ پہ جاتے ہیں تو بھی آپ مشین لننگ پہ آ سکتے ہیں ڈیٹا سائنس پہ ہے تو بھی مشین لننگ پہ آ سکتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں مشین ٹرانسلیشن کی کمپیٹر ویجن کی ڈیپ لننگ کی نیچرل لنگویج پروسیسنگ کی سائی کٹ کی فیچرز انجنیرنگ کی یہ تمام کا تمام کام ہوتے ہیں سیلڈرائیمی میں کام کرنا ہے ٹیسلا میں کام کرنا ہے تو آپ مشین لننگ ڈیولپر ہوں گے مشین لننگ ڈیولپر ڈیٹا سائنسٹ سے دگنی سے بھی زیادہ پیسے لیتا ہے تقریباً ان کی جو ایوریج پی ہے آج کل امریکہ کے اندر یہاں پر وہ تقریباً سوا لاکھ یو ایس ڈالر ہے سال کی پاکستان کے گھماپے رہ کے میرے حال سے کم سے کم دو کروڑوں پر سال آنا بنتے ہیں تیسرا پاتھ ہے ڈیٹا سائنسٹ کا جو سب سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے اس میں ہم ای بی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اگر آپ نے لیجیٹل مارکیٹنگ میں فیس بک کے پر ایڈ رن کیوں تو وہاں پہ ای بی ٹیسٹنگ کا آپ کے پاس اپشن آتا ہے کہ آپ دو ایمیجز کو دیکھ سکتے ہیں آرڈینس کے اوپر کے کونسا بہتر چل رہا ہے کونسا نہیں چل رہا کاؤزل انفرینسز کی بات ہوتی ہے ہمارے کوریلیشنز کی بات ہوتی ہے اسپوریس کوریلیشنز ہوتے ہیں پھر ٹرین میرچنگ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ڈیٹا سائنٹس میں آتی ہیں ان کی تنخواہ ڈیڈ لاکھ ڈولر تک ہوتی ہے ڈیٹا انجینئر ہمارے پاس ہے یہ بندہ وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا کی پائپلائن کو سیٹ کرتا ہے آٹومیٹک ٹریننگ کے لیے ماشین لننگ الگورثمز کے لیے اور کلسٹنگ کے اوپر کلیننگ کے اوپر کام کرتا ہے مثال کی طور پر آپ یہ انیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیل جو آپ کے پاس آ رہی ہے دراس پہ آ رہی ہے ٹریکس پہ آ رہی ہے گفتگو پہ آ رہی ہے کسی پر بھی آ رہی ہے جو بھی آپ کا سٹارٹ اپ ہے تو اس کا پیٹرن کیا ہے تو ڈیٹا کہاں سے آئے گا وہ اپی آئی سے کدھر جا کے جوئن کرے گا کدھر جا کے ملے گا یہ تمام کا تمام جو ڈیٹا کی پائپلائن کریٹ کرے گا ایسے بندے کو ہم ڈیٹا انجینئر کہتے ہیں یہ پینسٹ ہزار ڈولر تک کماتا ہے یہ فاسٹس روٹ ہے سیکھنے کا ڈیٹا سائنسز کو اور جو حاصل کرنے کا آپ ڈیٹا انجینئر بن جائے پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے میں نے بھی کل فیس بک کے اوپر ڈیٹا انجینئر کی جو شیئر کی ہے جس میں وہ لوگو ڈیٹا انجینئر چاہیے سوڈزرلن کے اندر وہ بندہ نہیں مل رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پہ اپلائی کیجئے آپ جا سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی شخص ڈیٹا انجینئر تین مہنے کے اندر اندر بن سکتا ہے اگر اس کو پائیتھن اور آر اچھی آتی ہو آر نہیں بھی آتی ہو پائیتھن بھی آتی ہو تو ڈیٹا انجینئر بہت اچھا بن سکتا ہے ڈیٹا بیسی سوڈی سے بڑھنی پڑیں گی اگلا رول ہمارے پاس ڈیٹا انیلیسٹ کا ہے جس کے لئے ہمیں ڈیٹا رنگلنگ ڈیٹا منجنگ ایکسٹرٹ ٹرانسفورم لورڈ جس کو ہم ای ٹی ایل کہتے ہیں ریپورٹنگ اور ایسکیو لانی چاہیے اس کی تنخواہ ساٹھ ہزار ڈولر تک ہوتی ہے سال کی اس اگلا پاتھ ہمارے پاس ڈیٹا اسکیو لانجر کا ہے جس کو میں ڈیٹا اسکریپرز کہتا ہوں اس کے لئے آپ کو سیلینیم اوپنینٹ یوری لیبیری اسکریپی یہ ٹول جانے چاہیے ہیں ہماری آج ایک اسائیمنٹ بھی اس ویک کے اندر جو پورے کے پورے ڈیٹا اسکیو لانجر پاتھ کے اوپر ہوگی یہ تمام جو پاتھ ہیں ان تمام سے ریلیٹیڈ کیس سٹیڈیز اور اسائیمنٹس ایڈورت افتے کی کتابیں ہیں شروع کی ایڈورت افتے بابا کلاتا ہے انفرمیشن میجیولیزیشن کا انفرمیشن اس بیوٹیفل سائٹ ہے یہ بڑی بہترین ہے یہ پینتالیس سزار دولار تک بندہ کماتا ہے اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کو ڈیٹا ویجیولیزیشن میں آنا ہے تین ہفتوں کے اندر آپ ڈیٹا ویجیولیزیشن بن سکتے ہیں اور اس کی دنیا میں جہاں چاہیں جوب کر سکتے ہیں اور پینتالیس سزار دولار تک کما سکتے ہیں اس کی بہت مانگیں بہت کچھ میں ششکے بہت ہوتے ہیں بندہ واو واو کرتا ہے اور جو چارز آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر جیو نیوز کے اوپر یہ آپ کو آج کی لیکچرز میں ہم سکھائیں گے کہ آپ منٹو میں کیسے بنا سکتے ہیں اگلا پاس ہمارے پاس ڈیٹا سٹوری ٹیلر کا ہے جس کے اندر میں بڑا ایکسپرٹ ہوں یہاں پہ آپ سارزار دولار تک کما سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کے اراؤنڈ آپ اسٹوری کیسے کریں گے کونٹیکسچلائز کیسے کریں گے جو میتمیٹکس کے بڑے ہارڈ ہارڈ پیٹرنز نکال کی دیئی ہیں آپ کو ڈیٹا سائنٹسٹ نے آپ کس طریقے سے اس کو پریزنٹیبل بنائیں گے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آسکے کس طریقے سے آپ اپنے ایکسپرٹی منیجمنٹ کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھ کے اس کے اوپر کوئی ڈیسیشن لے سکے یہ تمام کام ڈیٹا سٹوری ٹیلر کا ہوتا ہے ایک بہت بڑھتابہ کیریر ہے اور دنیا کے اندر بہت بہت کم لوگ ہیں جو ڈیٹا سٹوری ٹیلر کا رول ادا کر سکیں اس کے بعد جب ڈیٹا بہت زیادہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پورا کا پورا بگ ڈیٹا کا اس ٹیک آجاتا ہے جس میں ہمارے پاس اپاچی، سپارک ہے اسکالا ہے، حدوب ہے ایش ٹو ہے، کیگل ہے، ویکا ہے ایس پی ایس ایس ہے، مونگو ڈی پی ہے ہائیو ہے، پگ ہے، میپ ریڈیوس ہے یہ ساری کے ساری چیز انشاءاللہ تعالی اس کورس میں آپ پڑھیں گے گیس موڈیلز میں تمام چیزیں انہیں کور کی ہیں پھر ڈیٹا سائنس ریسرچر کا رول آپ کے پاس ہے جس میں ہم نئے میتھرز یاد کرتے ہیں ڈیٹا سائنس کی مختلف اپلیکیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں سپیچ پر بات کرتے ہیں سٹیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں ویژن کے اوپر بات کرتے ہیں ٹیکسٹیل انیلیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں سینٹیمن انیلیسز کے اوپر بات کرتے ہیں اگر آپ اکین ویشن ہیں آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو بسی کلی آپ کا جو رول ہوگا وہ ڈیٹا سائنس ریسرچر کا ہوگا یہ ڈیٹا سائنس کے دس کیریئر پاتھ ہیں جن کو ہم نے کچھ تھوڑی سی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اور آگے جا کے ان کی آپسائی میں ریجک سکیں گے اگلے لیکچر سے ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ ڈیٹا سائنس ایک سوچ ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس سوچ کے اوپر عمل کر کے آپ بزنس پروبلمز کو سولف کر سکتے ہیں